سلطنت عثمانیہ کے چونتیسویں سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر سن 1842 کو قسطنطنیہ ترکی میں پیدا ہوئے سلطان عبدالمجید کے فرزند سلطان عبدالحمید نے 31 اگست سن 1876 سے 27 اپریل سن 1909 تک ترکی پر حکومت کی ان کا دور حکومت بہت سے حوالوں سے کٹھن سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں ایک جانب برطانیہ دنیا میں نئے عالمی نظام کے نفاظ کے لیے سرگردان تھا تو دوسری جانب یہودی فلسطین کی سرزمین کے کچھ حصے پر اپنی الہیدہ ریاست کے قیام کے لیے کوشاں تھے سلطان عبدالحمید جو اپنی فہم و فراست سے پر سیاست کے لیے دنیا بھر میں مقبول تھے دشمن کے راستے کی رکاوٹ بنے رہے ان پر کئی بار جان لیوہ حملے ہونے کے باوجود وہ عالم اسلام کی خدمت میں مصروف عمل رہے ان کے شاندار کارناموں میں عثمانی آئین کا نفاظ اور ترکی کو تمام عرب ممالک اور حجاز مقدس سے ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر شامل ہیں انگریزوں اور یہودیوں کی سادشوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے اس مجاہد نے دس فروری سن 1918 کو پچھتر سال کی عمر میں وفات پائی ان کی فتوحات اور کارنامیں تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے